موسیقی السلام علیکم جی کیسے ہو آپ سب لوگ مجھے لگتا ہے آج تو سب ٹھیک ہوں گی کیونکہ آج کا جو موسم ہے وہ سب کو ٹھیک کر کے رکھ دے گا مجھے لگتا ہے بارش عموما ہر کسی کو پسند ہے چاہے وہ روز ہو چاہے وہ کچھ دنوں بعد ہو لیکن انتظار سب کو ہی رہتا ہے اور سب ہی بارش میں کچھ نہ کچھ خاص بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا تو وہ پکوڑے ہوتے ہیں یا تو وہ سموسے ہوتے ہیں لیکن چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن میں آج آپ لوگ کے ساتھ کچھ اور ہی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہو اور اپنے بڑوں کے لیے بھی بنا سکتے ہو اور اپنے گیسٹ کے لیے بھی بنا سکتے ہو تو چل کے دیکھتے ہیں ہم کیا بنانے والے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کیننز کے تھنڈر فیلیٹ والے ڈبا لے لیں گے جو کہ آپ کیننز سے بھی بائی کر سکتے ہو نہیں تو کسی شاپ سے بھی اور امتیاز سے بھی آپ کو کیننز کی چیزیں مل جائیں گی اس میں اس طرح کا فیلیٹ ہوتا ہے جو کہ سائز میں بہت ہی ہوج ہوتا ہے مطلب ایک بھی انف ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو اچھی طریقے سے ڈیپ فرائے کر لیں گے دیپ فرائے کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ تھوڑی دے بعد اس میں کٹس لگانے کی کوشش کریں جو بھی سپون آپ لوگ جو بھی چمچ آپ لوگ یوز کر رہے ہو سراخ والی اس کے ساتھ آپ لوگ اس میں کٹس لگا لیں نہیں تو آپ لوگ پہلے سے اس میں مطلب دیپ فرائے کرنے سے پہلے اس میں کٹس لگا لیں جیسے آپ لوگ چکن فرائے کرتے ہوئے لگاتے ہیں اسی یہ ہوگا کہ جو آپ لوگ کا فیلیٹ ہوگا وہ اندر سے کچھا نہیں رہے گا نہ اس میں وہ گیلی گیلی سی چکن کی کھریس رہے گی بلکہ آپ لوگ کا اچھی طریقے سے بن جائے کہ جب کھریسپی لیئر آ جائے اور وہ اندر سے بھی پک جائے گا پھر اس کے بعد بریڈ انڈ بیونڈ کے آپ لوگ سینڈوچ بریڈ بھی لے سکتے ہو نہیں تو آپ لوگ بن بھی لے سکتے ہو بن کے اس میں دو قسم کے آتے ہیں یا تو اس میں فور پیسیز ہوتے ہیں یا پھر ٹو پیسیز ہوتے ہیں نارمل شاپس میں بھی بل جاتی ہے نہیں تو آپ لوگ ایک ہی بار امتحاس جائے تو اپنے لئے اپنے سینڈوچ کے ساری شاپنگ کر کے آ سکتے ہو اس کو میں اچھی طریقے سے تبوے پہ گرم کر دوں گی تھوڑا سا بہت تھوڑا سا ایک ڈراب آئل ڈال کے اگر آپ لوگ کو نہیں گرم کرنا تو آپ لوگ بے شک نہ کریں اس ٹپ کو آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہو سوسز اور سیلیڈ سب کچھ آپ لوگ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو اپنے چوئس کے مطابق آپ لوگ رکھ سکتے ہو جیسے کہ میں صرف اس میں چیلی ماینیز ڈالوں گی اور اس کے بعد میں صرف چیلی گارلک ڈالوں گی کیونکہ کیچپ کا مجھے زنگر کے ساتھ کوئی ٹیسٹ نہیں آتا مجھے لگتا ہے کہ بس یہ دو چیزیں انف ہوتی ہیں تاکہ اس کا اپنا ٹیسٹ خراب نہ ہو زنگر کی لک نکالنے کے لئے کہ مست ہے کہ آپ لوگ اس میں گرین سیلیڈ لیفز ڈالیں اور اس کے بعد گاجر اگر آپ لوگ بند کے اندر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ لوگ اس کو سائٹ پہ گارنشن کے لئے بھی کٹ کر کے رکھ سکتے ہو اب میں سوسس کو اپنے حساب سے ڈال دوں گی ایک بند پہ میں مایو لگا لوں گے اور دوسرے بند پہ میں چیلی گارلک لگا کے اس کو میں سپریٹ کر دوں گی اچھی طریقے سے اور اس کے بعد میں اس میں گرین لیفز کو جو میں نے سیلیڈ لیفز لیا ہے اس کو میں صحیح طریقے سے رکھ دوں گی جیسے مجھے چاہیے اور اس کے بعد میں اپنا فیلٹ رکھ کے تو اس کے اوپر بند کو بند کا جو اپر پارٹ ہوگا وہ کلوز کر دوں گی لیکن مجھے اپنے زنگر برگر کو تھوڑا موٹا موٹا شو کرنا ہے تاکہ وہ فیل ہو کہ زنگر برگر ہی ہے تو اس سے پہلے میں اس میں جو بند گوبری ہوتی ہے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کٹ کے اس میں اس کو ڈال دوں گی اگر آپ لوگ کو زیادہ پسند ہے تو آپ لوگ بہت زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ جب آپ لوگ اپنے بند کو بن ملتب اپنے برگر کو بن کریں تو آپ لوگ کو وہ اور بھی موٹا موٹا اور ایسے صحیح کڑا کے مائٹی زنگر کی طرف فیل ہو بہت ہی احسان اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے آپ لوگ آج ہی اس کو بنائیں کیونکہ آج ہی بہت اچھا موسم ہو رہا ہے آج کے موسم میں اس کو کھائیں اور انجوئی کریں میرے ساتھ کومنٹس اور نہ کوئی کام اس کا ہے تو آپ لوگ بھی 5 منٹس میں اپنا زنگر برگر ریڈی کر سکتے ہو اور اس کو کھا سکتے ہو چائے کے ساتھ کھالو یا پھر اس کے بعد کسی کولڈ رنگ کے ساتھ کھالو تینکیو سو مچ کیپ سپورٹنگ می سبسکرائب میہ چینل شیئر کر لیں اپنے فرنڈز کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی